کوہل اپنی پیاری پیاری بولی بولتی ہے کوہل کے بچے اپنی ماں کی بولی کو ترنت پہچان جاتے ہیں اور ایسے ایسے کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ بار بار بولتی ہے تو اڑ کر اس کوہل کی آواز کی طرف وہ اس کے بچے اڑ کر چل پڑتے ہیں کوہل کیا کرتی ہے وہاں سے اڑ کر چل پڑتی ہے اور وہ آواز لگاتی ہوئی چلتی ہے اس کے بچے ساتھ ساتھ بہت دور نکل جاتے ہیں کچھ دیر تو وہ کوئی ان بچوں کے پیچھے اڑتی ہے میرے بچے گئے میرے بچے گئے لیکن وہ بہت دور چلے جاتے ہیں واپس آ جاتی ہے کہیں دوسرے بچوں کو ہانی نہ ہو جا ان کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے اور جو کوئے والے بچے ہوتے ہیں کاغ والے وہ نہیں پروا کرتے وہ دیکھتے بھی نہیں اس کی بولی کی طرف کوئے والوں نے اپنی ماں کی بولی کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ چلے گئے تو ایسے ہی وہ پرانی جو ایک ہی پریوار میں چیار پانچ سدسے ہیں جن میں سے دو تین نے نام لے لیا ہے دو نہیں لے رہی ہیں یہی سمجھو کاغ اور کوئل کے انہوں نے کبھی کسی جنمہ بگتی نہیں کی وہ پٹرنوائز انہوں نے منصف جیون پرابت ہے ایک سمیں کاغ بوسند نام کے ایک بھگت نے اپنے مطر گروڑ کو اپنی آتم کتھا سنائی کیا بتایا اب گروڑ جی نے پوچھا کاغ بوسند سے کہ ہے کاغ بوسند ہے بوسند جی آپ نے اتنی اچھی سادنہ ایسی بھگتی ایسی اپ لب جی کیسے پرابت ہوئی تب کاغ بوسند بتاتا ہے کہ گروڑ دیو میری بہت لمبی کہانی ہے اب اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگ ٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں کتنا نیچ پرانی تھا کیا بتاتا ہے کہ میں میرے اسنکھوں منصف جیون منہ برباد کر دیئے کسی زنب میں بھگتی نہیں بنی کبھی ٹرنڈ وائز نمبر منصف آتا تھا ایسے بکوادوں میں کھو دیتا تھا اسی پرکار ٹرہ سی لاکھ یونیاں بھوگنے کے اپران پرماتمہ کے ویدھانا نو سار مجھے مانو جیون پرابت ہوا اس میں ہم چیار بہن بھائی تھے دو بھائی دو بہن ہمارے ماتا پتا تھے جب میں سب سے بڑا تھا میری آئیو بیس ورس کی تھی اس میں اس اکشیتر میں بہت اکال گر گیا میری آنکھوں کے سامنے ہا ہا کار کر کے میرا بھائی میری بہنیں میرے ماتا پتا بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر پرانہ چھوڑیے میں سرید میں تگڑا تھا بھوک کو سہن کر لی میں نہیں مر پایا آس پاس کا اکشیتر رو جڑ گیا کہتی میں اس اکشیتر کو چھوڑ کر امت کا نگری میں آ گیا اور وہاں پر اکال نہیں تھا پیٹ بڑھ کر روٹی کھائی بوجن کھایا پھر سوچنے لگیا کہ پرماتمہ یہ کیا جیون ہے کل تک تو ہم ہنس کھیل رہے تھے ہمارا برا پورا پریوار تھا اور آج میں اکیلا رو رہا ہوں نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ ماں نہ پتا پھر میں نے ایک مندر کے اندر ایک پندت جی بھگوان شیوکی کتھا کر رہا تھا ستسنگ کر رہا تھا میں وہاں چلا گیا اس برامن کو میں نے اپنی سارے دکھ بتائے میرے ساتھ کے کے بیٹی برامن کی آنکھوں میں آنسو آگے اور کہا بیٹا یہاں تو ایسا ہی بھی دان ہے جنم اور مرتو یہ سبھی کے ساتھ ہے چنتہ نہ کر بیٹا ہوگی سو ہوگی اب تو یہاں میرے ساتھ رہے میرے بیٹ بچے کی ترہ رہے بیٹا اور اپنا بھگتی کر بھگوان کی ستسنگ سنیا کرے اب اس نے کہتے ہیں اس گرو دیو کے برامن کے پاس میں رہنے لگیا وہاں ہی میں بوجن کرتا مندر کی صفائی صفوی کر دیتا بھگت ستسنگ سننے آتے تھے چھے مہینے ہوگے میں نے اس کے ساتھ رہتے گرو اس برامن کے ساتھ روز کتھا سنوں روزانہ وہ کتھا سناوے بیٹا بھگتی کرنی چیز یہ بھگتی بھی نیش جی ان کا کوئی لاب نہیں ہے بہت اچھے اچھے درستان دے دے کر سمجھاوے لیکن میرے اثر ہو نی کہ میں نام لے لوں مجھے بار بار کہے بیٹا بھگتی کر لے اپدیش دکھشا لینی چیز تو وہ کہتا میرے من میں روچی نہیں بنے کہ میں اپدیش لے لوں گرو بنا لوں بھگتی کر لوں کارن کیا ہے تلسی پچھلے پاپ سے ہری چرچانہ بھاوے جیسے جور کے بیگتیں بھائی بھوک بیدا ہو جاوے جیسے کسی کو بکھار ہو ملیریہ ہو گیا ہو اس کو بھوجن اچھا نہیں لگتا نے تو روٹی اچھی لگتی ہے کجو کسمس منوکھا داک کو بھی کہتا مجھے اچھے نہیں لگتی کڑوی لگتی ہے شیب سنترے بھی وہ نہیں کھا پاتا کیونکہ اس کو کڑوی لگتی ہے پرتی دن آہر کرنے والا بھوزن روٹیاں بھی کڑوی لگتی ہیں تو پنیاتماؤں نہ روٹی کڑوی نہ منوکھا داک کڑوی نہ شیب اور سنترے کڑوی بھوکھار نے جور نے اس ویکتی کے شریر کی ویوشتہ اتنی کنڈم کر دی کے مٹھی وستو بھی اس نے کڑوی لگ گئے اسی پرکار پاپ کرموں کے بخجور کے کارن پچھلے جنم جنمانتر کے پاپوں کے دباؤں سے اس پرانی کو جس کو پرماتما کی بھگتی اور گیان روپی ستسنگ روپی منوکھا داک کڑوی لگتی ہیں تو اس کے پاپ کرموں نے اس کے انتقرن کو اتنا خراب کر دیا وہ مٹھی وستو بھی مٹھا پدارت بھی کڑوہ لگ رہا ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اپچار کیا ہے کہ جیسے ملیریا ہو جاتا ہے ملیریا روگ کو ناس کرنے کے لئے کڑوی کنین کھانی پڑتی ہے ناروچی ہو تو بھی کھانی پڑیں گی ان کے کھانے سے ہی وہ ملیریا جور شماپت ہوگا اور پھر پنے اس کو بھوک لگے گی سوست ہوگا پنیاتما یہی طریقہ ہے پرہرم میں پرماتما کی طرح پچھلے سنسکاریوں کو تو اچھی لگتی ہے لیکن جن کے سنسکار اچھے نہیں ہوتے اور پچھے اچھے بھی سنسکار ہیں لیکن پاپ کرم زیادہ ہے ان کو بھی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے تو ان کے لئے طریقہ بتا ہے کہ پرماتما کی وانی اچھی نہ لگ ہے تو ابھی سنتا رہے سنتا رہے کیونکہ یہ کانوں کے مادم سے اندر جاتی ہے اندر جا کے کنین کی طرح اپنا کاریے کرتی ہے اندر کے پاپوں کو دھو دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو اتنی اچھی لگیں گی یہ کتھائیں پرماتما کی دو سے دو سے چار سو چار سو ہزار ہزار کلومیٹر جا کے آپ ستھ سنگھ سنا کرو گئے کیونکہ آپ کی آتما سوست ہوگی اب اس کو بھوک لگ رہی ہے جب اے سوست وقتی سوست ہو جاتا ہے جور سے جور ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو ایسی بھوک لگتی ہے انہوں ڈٹھ کے روٹی کھاتا ہے سبجی بھی نہ ملے سکی روٹیاں بھی کھا جاتا ہے کیونکہ وہ سوست ہو گیا تو پنیاتما پرماتما کی کتھا پرماتما کی چرچہ انہی پنیاتما کو اچھی لگتی ہے جن کا انتیکرن سوست ہو چکا ہے اور جن کا سوست نہیں ہے تو انہوں نے بھی ستھنگ ہی سننا پڑے گا یہ پرماتما کی وعنی آہر بھی ہے اور یہ میڈیسین کا بھی دوائی کا اوستی کا بھی کام کرتی ہے تو چھے مہینے ہوگے کہتا بوسند بتا رہا ہے گروہ جی کو کہ میں نے چھے مہینے ہوگے گروہ جی پروہ جانا کہہ میرے پیار بھی کر رہا ہے وہیں آہر کرتا ہوں اسی کے بندارے میں رہ رہا ہوں لیکن نام لین کی روچی کتی نہیں بڑی چھے مہینے ہوگے جا کر کے میں نے میری روچی بڑی منوپ دیش لیا اب انہیں آتماؤ اس کالنا کئی طرح سے ہمیں بنا رکھا ہے ویوست کر رکھا ہے ہم پہلے تو بگتی کرنا نہیں چاہتے ہیں بگتی کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک اور گن ہے مان بھی مان کا اوگن ہے یہ جس کے کارن ہم بگتی برباد کر لیتے ہیں اب کاغ بوسند نے کیا کیا کہ چھے مہینے تک شیو جی بھگوان کی جو کتھائیں گرو جی سنایا کرتے تھے وہ سنتا رہا وہ گھوٹ لی کنٹھست یاد کر لی اور ان کی اچھی آواز تھی اس لڑکے کی بوسند کی اور یوہ آئیو عمر تھی تو کیا وہاں شروطہ آتے تھے جب گرو جی کہیں سنان کرنے چلے جاتے یا کچھ گھومنے پھرنے چلے جاتے کچھ شروطہ وہاں بیٹھ جاتے تو وہ کتھا سنان لگ جاتا ان کے ابسینس میں تو وہ بھگت جن لگے بھئی کمال کر دیا بوسند جی آپ تو گرو جی سے بھی اچھی کتھا سناتے ہو آپ کی تو بہت ہی پیاری آواز ہے اس کے اب ایمان گھر کر گیا اور وہ چودری پاک گیا ہنڈی پاک گیا اب کاغ بوسند اپنے سارے بتا بھی تیوی گرو جی کو کہ میں کھڑیا نیوہ بیمان کا مارا اور بیٹھے بیٹھے پرنام کر دیا اب گرو جی نے جہان نہیں دیا ان بات پر وہ تو جا کے اپنے بھگوان شیو جی کے شیولنگ بنا رکھ تھا اس پوزہ پازہ کرن لگ گیا اور میں بیٹھا رہا بیٹھے بیٹھے درسن کر لیے تو بھگوان شیو جی نے یہ بات کھٹک گی آکاس وانی کری ارے دھرت تو اپنے گرو کا بھی ستکار نہیں کر سکتا پاپ آتما تو جے ایک لاکھ ورش نرک میں ڈالوں گا یہ آکاس وانی گرو جی نے بھی سن لی بھوشند بتا رہا ہے اب پنی آتما کہتے ہیں بالک بہت پیارا ماں کا اس تیں بڑھ کر سس گرو وں کا دیکھو پتا جی کو اپنا بیٹا بیٹی بہت پریہ ہوتے ہیں لیکن ماتا کو پتا جی سے بھی سوگنا لگاؤ ادھیک ہوتا ہے اور ماں سے بھی زیادہ پریہ سس ہوتے ہیں گرو کو یہ ست کیونکہ جب تک بالک جیسے ایک پریوار کے دو تین چار بچے ہوتے ہیں تو ایک آدھا بالک یہ کہہ دیتا ہے کہ ماں یا پتا جی آپ اس کا زیادہ بھید بہو کرتے ہو اس کو زیادہ پیار کرتے ہو وہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن ماتا پتا کے من میں کسی بھی بیٹا بیٹی میں کتی انتر نہیں ہوتا کیونکہ جو ماتا پتا پتا پد پر ہیں وہ سمجھ تے ہیں اس بات کو ایسے ہی جو گرو پد پر ہوتے ہیں ان کو اپنے سیس ماں سے بھی ادھیک پریے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرماتما سے پریچیت ہوتے ہیں اور بچوں کے بھویسے سے بھی پریچیت ہوتے ہیں تو ان کو بہت پیارے لگتے ہیں کہ ان کی بھگتی برباد نہ ہو جائے ان کا جیون نشٹ نہ ہو جائے مسکل سے بات سرچ چڑی ہے تو اس برامن نے کہا بیٹا کیا گلتی ہوگی بھگوان کیوں روشت ہوگی تا آپ سے آپ کو بہت بھینکر شراب دے دیا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگے گرو جی پرارتھ نہ کرتے ہیں گرو دی بھگوان بالک تھا بولا بچہ تھا اب ہی نام لیا تھا اس سے کوئی گلتی ہوگی ہو تو ماف کرو میرے دات ماف کرو میرے دات کافی دن تک پرارتھ نہ کرتے رہے تب آکاس وانی ہوئی کہ اس نے بیٹھے بیٹھے درسن کیے تھے اس نے آدھر ستکار نہیں کیا گرو جی کا جب تو گرو جی کا ہی ستکار نہیں کرے گا تو میرے لوگ میں آکے میرے ساتھ پھر یہاں کیا تو بہار کرے گا پون آتما یہ دیکھو یہ کھیل کا میدان ہے بچے چاہے کسی سطر میں کھیل ہیں جیسے ڈسٹرک لیول پر بچے کھیلتے ہیں تو نیم وہی ہوتے ہیں اور جو سٹیٹ لیول پر گیم کھیلتے ہیں تو ان کے بھی نیم وہی ہوتے ہیں اور جو نیشنل سطر پر راشتری سطر پر کھیلتے ہیں ان کے بھی نیم وہی ہوتے ہیں اور انٹر نیشنل انتراشتری سطھیتی میں کھیلتے ہیں تو ان کے بھی نیم وہی ہوتے ہیں تو ایسے ہی کیا بتاتے ہیں پرمات مہ نے اپنی امرت وانی میں بتایا ہے کبیر جی نے مم سنت مجھے جان میرا ہی سروپ میرے سنت کو یعنی جو میرا نام اپدیش دینے کا امینا دکاری بنا رکھا ہے اس کو میرا ہی شروپ مانے گرو مان اس کر جان تے تینر کئی اند ہوئیں دکھی سنسار میں آگ گی یم کے پھند گرو گو بند کر مانی ہو رئی ہو سبد سمائے ملے جب ڈند ڈند بند